فاخرہ کو اس سب روکنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تم جو کر رہی ہو بلکل غلط کر رہی ہو دیکھو کسی کے ساتھ اتی زیادتی مت کرو تمہاری اپنی بھی تو ایک بیٹی ہے لیکن ان باتوں کو وہ مزاق سمجھ رہی ہے اور کہتی ہے کہ نہیں میں نے جو فیصلہ کر لی ہے میں وہی کر کروں گی یعنی کہ وہ یہی کر رہی ہے جو اس کی مرضی ہوتی ہے بس اپنی منمانی کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو پیار ہو جاتی ہے ورنہ شہریار کی بات اتنی بڑی تو نہیں تھی کہ اس کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا لیکن ایک آئیمہ کو اس گھر میں لے کے آنے کے لیے یہ دیکھو کیا کیا کر رہی ہے ہر بیسے آئیمہ کو اس گھر میں آنا ہی چاہیے بہو بن کے تاکہ اس کی بھی درہ آنکھیں کھلے کہ وہ جس کو بہو بنانا چاہی رہی تھی اپنی بھانجی کو وہ کیا کرتود کول سکتی ہے اور کیا کیا کر سکتی ہے ابھی تو اس کو اندازہ نہیں اس بات کا کہ یہ لڑکی کیا کچھ کر سکتی ہے بیرل جب اس کو پتا چل جائے گا تو پھر اس کو اندازہ ہوگا کہ اس نے کتنا کھاٹے کا سودا کیا پھر کہے گی فاکرہ بیگم نے بہت کھاٹے کا سودا کیا دردانہ تمہاری بیٹی لے کے فلحال تو آپ دیکھیں گے کہ وہ بہت زیادہ اس کے پر پھلانگ رہے ہیں کیونکہ وہ سمجھ رہی ہے آئے ماں میری مند پسند بہو اس گھر میں آ جائے گی تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے سودر جائیں گے لیکن وہ یہ نہیں جانتی ہے کہ وہ مزید بسنے والی ہے اور اپنی زندگی کو مزید تباہ کرنے والی ہے کیونکہ آئے ماں اس کے گھر کو برباد کرنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتی پھر افان نے اور سب نے مل کر ایک ایسی پلانگ تیار کر لی ہے جس کے تحت وہ یہ شادی روک دیں گے جس کی براہ سے آپ دیکھیں گے کہ اینی کافی پور سکون نظر آ رہی ہے اور اس کو اندازہ ہو گیا ہے کہ جس کام میں افان اس کا ساتھ دیتا ہے وہ اس کا کام ہو کر ہی رہتا ہے اس بات نے اس کو بہت زیادہ تسلی دے دی ہوئی ہے آپ دیکھیں گے کہ وہ کہتی ہے کہ پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ سب ٹھیک ہو کر کچھ بھی غلط نہیں ہوگا اس لیے ایمل تم ان سب باتوں کو لے کے پریشان مت ہوا کرو دیکھو ایسے تو مسئلہ حل نہیں ہوں گے دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہی ایمل کے ماں باب کو یہ ساری باتیں پتہ چلتی ہیں تو وہ کافی زیادہ اداس پریشان ہو جاتے اور کہتے ہیں کہ ماری بچی کے ساتھ اتنا بڑا ضرور آپ لوگ کیسے کر سکتے ہیں مجھے تو یقین ہی نہیں آرہا کتنے سنگلی لوگ کیسے ہو سکتے ہیں شہر یار تم وہی انسان تھے جس نے بیک مانگ مانگ کر میری بیٹی کو میری ہاتھوں سے لیا تھا اور تم نے کہا تھا کہ تم اس کا خیال رکھو گے لیکن آج ایسا کیا ہوا کہ تم نے اپنی ماں کے کہنے پر اتنے بڑے سٹیپ لے لیے بھئی کیا ہوا کیا مطلب ہے لالچ میں آ چکا ہے لالچی انسان ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ کہہ رہا ہے اس لیے یہ بات کی ٹینچر لینے کی ضرورت نہیں اس نے بدلنا ہی بدلنا تھا کیونکہ لالچی انسان کبھی کسی کا سگا نہیں ہو سکتا ہے آپ دیکھیں گے کہ فاخرہ کہتی ہے کہ یہ ہمارے کرد کا مسئلہ ہے اس لیے آپ لوگوں کو اندر بولنے کی بالکل بھی اجازت میں نہیں دیتی آگے سے آپ دیکھیں گے کہ ایمل کا باپ کہتا ہے کہ میں آپ لوگوں سے اجازت نہیں مانگ رہا بلکہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ نے ایسا کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا اس لیے بہتر یہی ہے کہ اپنے اس فیصلے کو بدل ٹالو آگے سے فاخرہ کہتی ہے کہ دیکھتے ہیں کہ اس فیصلے کو آخر کون بدلتا ہے ایمل اس فیصلے کو بدل نہیں پائی تو تم کیسے بدل سکو گے دیکھو ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے اب جو ہونا ہے وہ ہو کر ہی رہے گا کیونکہ ان سب چیزوں میں شہر یار کی اپنی مرضی بھی شامل ہے اس پر ایمل کہتی ہے کہ نہیں کچھ نہ کچھ تو ایسا ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ خاموش ہو گیا ہے اور کوئی نہ کوئی ایسی بات تو ضرور ہے ورنہ وہ ایسے کرنے والا نہیں بلکل بھی بے پان نہیں ہے یعنی کہ پورے طریقے سے صفائی پیش کر رہی اپنے شورکی اور کہتی ہے کہ نہیں کچھ تو بات ہے یعنی کہ دال میں کچھ کالا ہے جو یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں ورنہ مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہو سکتا ہے خیر آپ دیکھیں گے کہ ایمل کی کوئی بھی بات سننے کو تیار نہیں لیکن اینی اور افان کی حوصلے نے اس کی ہمت پڑھائی ہے اور اس کو بتایا ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکتی ہے اس لیے وہ کہتے ہیں کہ میں اب ہمت نہیں ہیاروں گی بلکہ ان لوگوں کا ڈٹ کر مقابلہ کروں گی اور اس لیے مجھے ان سب لوگوں کی آئینے کے آپ دونوں کی ضرورت ہے آگے سے وہ کہتے ہیں کہ ہم دونوں تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں بہترین رومل سیل بھرانکن در ایکسٹر اپیسوڑ میں آپ دیکھیں گے کہ ایمل بیچاری کا رو رو کے برا حل ہو چکے اور وہ کہتی ہے کہ اپنے ساتھ سے اور شہر یار سے کہ آپ لوگ بہت غلب کر رہے ہیں میں تو حیران ہو رہی ہوں کہ اخر کیسے تم بدل سکتے واقعی بلکل توتے جیسی اس انسان نے آنکے پھیلی ہے اپنی ماں کے کہنے پر یہ انسان ایسے بدلہ ہے کہ بس کیا بتائیں خیر آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ حیرانگی ہو رہی ہے سب کو لیکن آئیمہ اس بات کو لے کے پریشان بھی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان بعد میں بھی صرف اور صرف ایمل کا ہی سوچے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ واقعی وہ ایمل سے پیار کرتا ہے اور اس کو کبھی بھی نہیں چھوڑے گا اور اس کے ساتھ ویسے بھی بہت ہی برا آنے والا ہے دوسری طرف دیکھیں گے کہ دردانہ کہتی ہے تم فکر مت کرو تمہاری اس کر میں وہ جگہ بننے والی ہے جو ان دونوں لڑکیوں کی تھی دیر سے نہیں بن سکتی تم نہیں جانتی ہو کہ تمہاری ساس یعنی کہ تمہاری خالہ تمہارے مٹھی میں ہیں اور کچھ بھی ہو کر سکتی ہے اس لیے بہتر یہی ہے کہ اپنے آپ کو اس کے ساتھ بس ٹھیک رکھنا اور اس کی ہاں میں ہاں ملاتی رہنا وہ کہے دن کو رات ہے تو رات کہنا اگر وہ دن کو دن کہے تو جو بھی کہے تو بس ایسا ہی کرتی رہنا خیر آپ دیکھیں گے کہ اینی ایمل کے پاس آتی ہے اور اس کی یہ حالت دیکھے ظاہر و دائر ہونے لگ جاتی ہے لیکن وہ سوچتی ہے کہ ہنسلہ دینے کے لیے کہ اس کو کوئی ہونا چاہیے اس لیے آپ دیکھیں گے وہ کہتی ہے کہ دیکھو تم ان لوگوں کی باتوں کو دل پہ کیوں لے رہی ہو اگر تم جو بھی چاہو کر سکتی ہو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے لیکن بیچاری تھکار چکی ہے اور کہتی ہے کہ میں ان لوگوں کا مقابلہ کیسے کروں وہ لوگ تو مجھے دن رات آنکھی دکھاتے اور بدتمیزیاں کرتے ہیں یعنی کہ ان دونوں نے گھر کا محول اس قدر خراب کر دیا ہے آئمہ نے ہے اور اس کی ماں نے ہر آپ دیکھیں گے کہ اب آفان جو ہے اور اینی وہ سمجھانے لگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہیں تھوڑا سٹینڈ لینا ہوگا دیکھو ایسا کرنے سے صرف اور صرف سوائی اور ذلت ہوگی اور کچھ بھی نہیں ہوگی اور تمہیں لیدہ تکلیف ہے اور دیکھو تم میری بہن ہو میں تمہیں اس طرح تکلیف میں کبھی بھی نہیں دیکھ سکتی اس لیے میں چاہتی ہوں کہ تمہاری زندگی سکون سے ہو اور سکون کے زندگی گزارنے کے لیے تمہیں بھی تھوڑا سٹینڈ لینا ہوگا دیکھو ایسے تو مسئلہ حل نہیں ہوں گے دوسری طرح آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہی ایمل کے ماں باب کو یہ ساری باتیں پتا چلتی ہیں تو وہ کافی زیادہ اداس پریشان ہو جاتے اور کہتے ہیں کہ ماری بچی کے ساتھ اتنا بڑا ضرور آپ لوگ کیسے کر سکتے مجھے تو یقین ہی نہیں آرہا کتنے سنگلی لوگ کیسے ہو سکتے شہر یار تم وہی انسان تھے جس نے بیک مانگ مانگ کر میری بیٹی کو میری ہاتھوں سے لیا تھا اور تم نے کہا تھا کہ تم اس کا خیال رکھو گے لیکن آج ایسا کیا ہوا کہ تم نے اپنی ماں کے کہنے پر اتنے بڑے سٹیپ لے لیے بھئی کیا ہوا کیا مطلب ہے لالچ میں آ چکا ہے لالچی انسان ہے جس کی ویسے یہ سب کچھ کر رہا ہے اس لیے یہ بات کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں اس نے بدلنا ہی بدلنا تھا کیونکہ لالچی انسان کبھی کسی کا سگا نہیں ہو سکتا ہے آپ دیکھیں گے کہ فاخرہ کہتی ہے کہ یہ ہمارے کرکہ مسئلہ ہے اس لیے آپ لوگوں کو اندر بولنے کی بالکل بھی اجازت میں نہیں دیتی آگے سے آپ دیکھیں گے کہ امل کا باپ کہتا ہے کہ میں آپ لوگوں سے اجازت نہیں مانگ رہا بلکہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ نے ایسا کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا اس لیے بہتر یہی ہے کہ اپنے اس ویصلے کو بدل ڈالو آگے سے فاخرہ کہتی ہے کہ دیکھتے ہیں کہ اس ویصلے کو آخر کون بدلتا ہے امل اس ویصلے کو بدل نہیں پائی تو تم کیسے بدل سکو گے دیکھو ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے اب جو ہونا ہے وہ ہو کر ہی رہے گا کیونکہ ان سب چیزوں میں شہر یار کی اپنی مرضی بھی شامل ہے اس پر امل کہتی ہے کہ نہیں کچھ نہ کچھ تو ایسا ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ خاموش ہو گیا ہے اور کوئی نہ کوئی ایسی بات تو ضرور ہے ورنہ وہ ایسے کرنے والا نہیں بلکل بھی بے فان نہیں ہے یعنی کہ پورے طریقے سے صفائی پیش کر رہی اپنے شورکی اور کہتی ہے کہ نہیں کچھ تو بات ہے یعنی کہ دال میں کچھ کالا ہے جو یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں ورنہ مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہو سکتا ہے خیر آپ دیکھیں گے کہ ایمل کی کوئی بھی بات سننے کو تیار نہیں لیکن اینی اور فان کی حوصلے نے اس کی ہمت پڑھائی ہے اور اس کو بتایا ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکتی ہے اس لیے وہ کہتے ہیں کہ میں اب ہمت نہیں ہاروں گی بلکہ ان لوگوں کا ڈٹ کر مقابلہ کروں گی اور اس لیے مجھے ان سب لوگوں کی آئینے کے آپ دونوں کی ضرورت ہے آگے سے وہ کہتے ہیں کہ ہم دونوں تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں